یہ دنیا چھوڑتی ہم نے تاریخہ دل میں رہے فَإِنَّ دَعْوَةَ أَهْلِ السُنَّةِ دَعْوَةَ أَهْلِ حَدِیثِ دَعْوَةَ السَّلَفِجِينَ دَعْوَةَ أَهْلِ الْأَذَرِ تَقُومُ عَلَى التَّرْبِيَ وَالتَّصْبِيَةِ سوال ہے کہ اگر دیوالی کے ٹائم پر مجھے مٹھائی غیر مسلم دیتے ہیں دوستی میں پہچان میں تو کیا کھانا چاہیئے دائی؟ غیر اللہ کے لئے نظر ہو ایسا کھانا چاہے غیر مسلم دے یا مسلمان دے تو یہ نہیں کھانا چاہیے جیسے کوئی غیر مسلم بوتوں پر سے کوئی پرشاد دے یا کوئی مسلمان درگا پر کا کچھ چڑھاوا دے یہ دونوں چیزیں کھانا صحیح نہیں ہے مسلمان دے غیر مسلم دے کوئی بھی دے وجہ اس کے کیا ہے؟ مسلمان کے لئے اللہ نے وہی کھانا حلال رکھا جو صرف اللہ کے نام سے ہو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے اگر ہو اس کے تقرب کے لئے ہو تو یہ کھانا جائز نہیں ہے رہا یہ کہ اگر دیوالی یا کرسمس یا کوئی بھی تقریب ان کی ہوتی ہے اس میں یہ کچھ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں تو اس میں تفصیل ہے اگر ان کے بوتوں پر وہ چڑھاوا ہے تو جائز نہیں ہے لیکن اگر خوشی سے وہ کچھ مٹھائی دیتے ہیں جو کسی پر چڑھاوا نہیں ہیں ان کی عید پر وہ دے رہے ہیں تو ایسا لینا جائز ہے ایسا لینا جائز ہے اپنی جگہ احتیاط بہتر ہے اس سے اگر معلوم نہیں ہے تو لیکن لینا جائز ہے ابن تیمیر امتلال نے اپنی کتاب اقردہ السراط المستقیم اس کتاب میں ابن ابی شہبہ اور دوسری کتابوں کے حوالے سے ذکر کیا بیقی وغیرہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کو غیر مسلموں نے ان کی عید کے دنوں میں کچھ کھانا یا شربت یا کچھ مٹھائی دی انہوں نے اس کو قبول کیا انہوں نے کھایا اس کو تو اس سے انہوں نے دلیل لی ہے کہ ان کی عید کے دن اگر کوئی مٹھائی وغیرہ ہو دیتے ہیں تو وہ کھا سکتے ہیں بل شرط ہے کہ وہ ان کے بتوں پر چڑھاوانا ہو موسیقی موسیقی